کفر کا مضبط ہے انکار کرنا اگر یہ انکار خدا کا ہے قابل مذہبت ہے پورے معنی میں اگر یہ کفر شیطانوں کا ہے اور تاغوت کا ہے یہ مضبط ہے پوزیٹیو ہے آیت القرصی میں اللہ نے لفظ کفر پوزیٹیو یوز کیا تو جو شیطان سے انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لے تو اس نے اس مضبوط حلقے کو پکڑ لیا ہے جو ٹوٹنے والا نہیں ہے یعنی کفر اب بہت غور کیجئے گا شاید اس سے کوئی ایک ایسا پہلو سامنے آ جائے جو آپ کے بہت سارے معاملات کو حل کر دے یعنی کفر ایٹسلپ نہ پوزیٹیو میننگ میں ہے نہ نیگیٹیو میننگ میں ہے دیکھنا پڑے گا کہ یہ اٹیچ کس کے ساتھ ہے جو اللہ کا کافر ہے وہ قابل علانت ہے اور جو تاغوت کا کافر ہے وہ لائق درود و سلام ہے کیونکہ اگر کافر کا لفظ اللہ کے ساتھ ہے یہ منفی معنی میں ہے اس لئے کہ اللہ کا انکار کر رہا ہے اگر کافر کا لفظ تاغوت کے ساتھ ہے جیسے ایت الکرسی یہ مصبت معنی میں ہے اس لئے کہ تاغوت کا انکار کر رہا ہے تو کفر کا لفظ فی نفسی نہ مصبت نہ منفی دیکھو کہ جو اللہ کیا ہے اس کا اسی طریقے سے لفظ شیعہ ہے قرآن میں دیکھنا پڑے گا کہ اس شیعہ کی بلونگنگ کس کے ساتھ ہے یہ ایک میسج بہت زیادہ فلوٹ ہو رہا تھا کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام وہ نوح کے شیعہ تھے قرآن میں ہیں تو پھر شیعہ کا لفظ منفی معنی میں بھی تو استعمال ہوا ہے اور انہوں نے کچھ مثالیں دیتے ہیں تو ہم خود کہہ رہے ہیں کہ شیعہ کا لفظ بزاتے خود وہ نہ پوزیٹیف آپ کو معنی دے گا نہ نیگٹیف معنی دے گا دیکھنا پڑے گا بلونگنگ کس کے ساتھ ہے اس شیعہ کی حضرت موسیٰ کا شیعہ ہے تو لائق تحسین ہے اور فرعون کا شیعہ ہے تو قابل ملامت ہے قصص آیت نمبر چار سبحانہ وتعالی نے قرآن میں کہا یقینا فرعون نے تغیان کیا زمین پر اور اس نے جب زمین میں فساد کیا تو کچھ زمین والوں کا اپنا شیعہ بنا لیا تھا تو شیعہ حضرت موسیٰ کے بھی تھے اور شیعہ فرعون کے بھی تھے فقط لفظ شیعہ سے تہنی ہوگا کہ کس گروہ کی بات ہو رہی ہے اسی طریقے سے بہت ایک حساسی قاملے میں بات کرنے لگا ہوں اسی طریقے سے شیعہ علی کے بھی تھے شیعہ ابو سفیان کے بھی تھے خود ابا عبداللہ حسین علیہ السلام نے روزہ آشورہ یہ فرمایا ہے یا شیعہ تا آل ابی سفیان اے آل ابو سفیان کے شیعوں تو مولا کہ شیعہ آپ کے بابا کی ہوتے ہیں کہ اوروں کے بھی شیعہ ہوتے ہیں اللہ نے اسے بھی شیعہ کا دیکھنا پڑے گا کہ لفظ اٹیش کس کے ساتھ ہے ویسے ہی لفظ کفر میں نے مثال دے دی اللہ کا کفر یہ بھی قرآن میں ہے تاغود کا کفر یہ بھی قرآن میں ہے آیت القرصی میں اس پر درود و سلام ہے ویسے ہی لفظ شیعہ ہے خود مولا حسین علیہ السلام روزہ آشورہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ تا آل ابو سفیان اے آل ابو سفیان کے شیعوں اے آل ابو سفیان کے شیعوں اگر تمہارے پاس کوئی دین نہیں ہے اور نہیں تمہیں آخرت کا کوئی خوف ہے تو دنیا میں تم مرد اور آزاد بن کر جیو یعنی تمہیں یزید کی بیعت سے نکلنے کے لئے کسی دین کی ضرورت بھی نہیں ہے اگر دین نہیں بھی ہے تمہارے پاس آزاد بن کر تو جیو کہ وہ کیسا فاسق و فاضر و ظالم ہے اگر دنیا میں بھی آزاد بن کر جیو گے احرار بن کر احرار یہ ہر کی جمع ہے اگر دنیا میں ہر بن کے جیو گیا چھوڑ دو آخرت کو دنیا میں بھی اگر ہر بن کے جیو گے یعنی تمہارے پاس کوئی دین بھی نہیں ہوگا لیکن کم سے کم انصاف ہوگا تمہارے پاس کم سے کم شرافت ہوگی تمہارے پاس چھ مہینے کے بچے کو پھر تیر مار ہوگے کیا چھ مہینے کے بچے کو تیر سے روکنے کے لئے کیا کسی دینداری کی ضرورت ہے مولا نے کہا یا شیعہ تھا آلِ ابو سفیان اے آلِ ابو سفیان کے شیعوں تم تو دین تو چھوڑ دو دنیا میں بھی غلام اپنے غلام ہو بنی امیہ کے غلام آلِ ابو سفیان کے شیعہ ہو اب بات واضح ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ میں شیعہ بنی حاشم کے بھی تھے اور شیعہ بنی امیہ کے بھی تھے اگر یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے تو کہیں تاریخ میں آپ لکھا ہوا دیکھیں کہ شیعوں نے حسین کو مارا تو پہلے چیک تو کرو کہ آلِ علی کے شیعوں نے مارا یا آلِ سفیان کے شیعوں نے مارا اگر کہیں تاریخ میں عدیمی تاریخی کتابوں میں لکھا ہوئے کہ شیعوں نے خط لکھ کر بلایا شیعوں نے مار دیا چیک تو کرو کہ وہ شیعہ تھے کس کے آج لکھ دیتے ہو کہ شیعوں نے حسین کو بلایا ارے شیعوں نے حسین کو بلایا وہ کس کے شیعہ تھے علی کے شیعہ تھے یا آلِ ابو سفیان کے شیعہ تھے کیونکہ شیعہ وہ بھی تھے ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کہ یہ کہنا دلیل ہے روز آشور اور اس سے پہلے خود قرآن کی آیت فرعون کے ماننے والوں کو بھی اللہ نے شیعہ کہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کو بھی شیعہ کہا ہے تو جیم میں بھی یہ کہتا ہوں کہ شیعوں نے حسین کو مارا آج میں کہہ دیتا ہوں چلیں بس اتنی انسانیت دکھ لائیے گا کہ میرا یہ کلپ اتنا نہ کٹیے گا فقط پورا کلپ چلائیے گا میں کہتا ہوں شیعوں نے حسین کو مارا لیکن فیصلہ تو کرو کون سے شیعوں نے اس لئے کہ میدان کربلا میں تو دونوں طرف شیعہ تھے ایک طرف آل سفیان کے شیعہ اور ایک طرف آل عمران کے شیعہ عمر سعید شمر خولی شبس بن ربعی حسین ابن نمیر یہ سارے آل سفیان کے شیعہ ہیں زہر اکین سعید بن عبداللہ مسلم ابن حسجہ عابد بن شبیب شاکری حبیب بن مظاہر یہ آل عمران کے شیعہ ہیں شیعوں نے حسین کو قتل بھی کیا اور شیعوں نے حسین کا ساتھ بھی دیا تو آلے کون سے شیعوں نے قتل کیا کون سے شیعوں نے نسرت کی جواب دیکھنا ہے تو آج دیکھ لو جو زیارت آشورہ میں حسین اور ان کے باپ دادا کو سلام کرتے ہیں ان علی کے شیعوں نے حسین کا ساتھ دیا آج بھی زیارت آشورہ میں آل سفیان پر لانج بھیجنے سے تقلیف ہوتی ہے ان علی عمران کے شیعوں نے حسین کو شہید کیا اینے کا مقصد ہے کہ فقط یہ دیکھ یہ ٹائٹن نہ لگا دی کہ شیعوں نے حسین کو مارا وہ جو شیعہ تھے وہ کون تھے شیعہ تھے خود حسین مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں یا شیعہ تھا آل عبی سفیان اے آل عبو سفیان کے شیعوں آج بھی بعض لوگوں کو تقلیف ہو رہی ہے زیارت آشورہ میں یزید کے باپ دادا کا نام کیوں لیا جا رہے ہیں مطلقہ کہ یزید کے باپ دادا کے شیعہ تھے جنہوں نے حسین کو مارا تھا اور حسین کے باپ کے شیعہ تھے جنہوں نے حسین کی نسرت کی تھی جنہیں نسرت کرنی تھی وہ کوفہ سے کربلا آگئے تھے چاہے حبیب ابن مظاہر ہو چاہے مسلم ابن عصر جاؤں اچھا یہ تو ہو گئے دو طرف کے شیعہ ایک آل سفیان کے شیعہ جنہوں نے حسین کو شہید کیا ایک آل علی ابن ابن تالب کے شیعہ جنہوں نے حسین کی مدد کی حسین کا ساتھ دیا نسرت فرمائی ایک آل علی ابن ابن تالب کے شیعہ تھے اب سوال ہے کوفہ میں کچھ تھے وہاں کے شیعہ کچھ تھے یہاں کے شیعہ وہ فیصلہ ہو گیا کربلا میں آج تک فیصلہ ہو رہا ہے زیارتِ آشورہ کے ذریعے سے مجھے یہ بتاتا ہے کہ جو مدینہ والے تھے وہ شیعہ تھے یا کچھ اور تھے وہ آج بھی تو شیعہ کے مقابلے میں جو ایک فرقہ ہے میں کہتا ہوں مدینہ والے وہ کون تھے اگر تم شیعہ کو اسی اسطلاح میں لیتے ہو کہ شیعوں نے قتل کیا حسین کو تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس دور کے اہلِ حدیث اور فرض کیجئے کہ اس دور کے سلفی حضرات اس دور کے بریلوی حضرات وہ کیا کر رہے تھے ان کا بھی تو کوئی عقیدہ ہوگا نا تو انہوں نے مدینہ سے حسین کو جانے کیوں دیا کہ مولا یہاں سے آپ بیت طلب کی جا رہی ہے آپ سے یہاں بیت طلب کی جا رہی ہے دیکھتے ہیں کہ اس کی جرت ہوتی ہے کہ مدینہ میں آپ کو قتل کریں ہم ہیں آپ کے ساتھ یہ کسی میں جرت نہیں تھی کوفے والوں پر تنس کر لینا آسان ہے مدینہ والوں کا کیا معاملہ ہے جبکہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں پچاس فیصد سے زیادہ شہید کوفے والے ہیں بنی حاشم کو نکال دیجئے تو مدینہ سے بچتا کون ہے تاریخ کو کبھی اس طرح سے بھی تو گور کیجئے گا مکہ والوں نے کون تھا حسین کا ساتھ دیتے ہیں جب انہوں نے حج کمرے میں تبدیل کیا تو وہ آ جاتے کہتے ہیں کہ مولا آپ کیوں حج کمرے میں تبدیل کر کے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کس کی حمد اور جرت ہوتی ہے کہ وہ خانے خدا میں آپ کا خون بھائے ہم آپ کی بھی حرمت کا خیال کریں گے خانے خدا کی بھی حرمت کا خیال لکھیں گے مولا نہ جائیے پھر کہتے ہیں شیعوں نے قدل کیا مکہ والے کیا کر رہے تھے مدینہ والے کیا کر رہے تھے کوفہ میں بھی میں نے ارز کر دیا دو طرح کے شیعہ تھے آلِ سفیان کے شیعہ انہوں نے حسین کو شہید کیا آلِ علی ابنہ ابھی طالب کے شیعہ انہوں نے حسین کے نصر فرمائی چونکہ ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے کہ آلِ سفیان کے جو شیعہ تھے وہ اکثریت میں تھے آلِ علی ابنہ ابھی طالب کے شیعہ اقلیت میں تھے آج بھی ویسے ہی ہے اس دور میں بھی ویسے ہی تھا